محفل موسیقی ہماری ثقافت سے اور ہمارے اس چولستان سے جڑے ہوئے ہوں گے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سنگر موجود ہیں آپ بہتوں مرتبہ انہیں سن چکے ہمارے ایس ٹی این کے پلیٹ فارم سے ہمارے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی رنگا رنگ لباس اور رنگا رنگ سازوں سے سجے ہوئے ہمارے گلوکار بھگت دتلال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اسلام علیکم بھگت دتلال جی جی والیکم سلام سب سے پہلے تو آپ کو عید الازہ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں جس طرح آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عید کی عید الازہ کی خوشیاں تو اس میں میں ایس ٹی این کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میں بار بار آنے کا موقع دیتے ہیں اور ہمارے روحی چولستان کے چھپے ہوئے فنکاروں کو آگے آنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت بہت محبت آپ کی بہت دتلال جی اور یہ ماشاءاللہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لباس میں اور آپ کے ساز میں اتنے خوبصورت رنگ موجود ہیں اس دھرتی کے محبت کے موسیقی کے اور سروں کے جو رنگ ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو یقیناً بہت لطف آئے گا اچھا دتلال جی یہ جو آپ کے پاس جو ساز ہے اسے کیا نام دیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو اس کو سب سے پہلے اکتارہ کہتے تھے اکتارہ کہتے تھے تو یہ آج سے تقریب پانچ سو سال پرانی بات ہے کہ میرہ بائی ہوا کرتی تھی انہوں نے یہ بجائے تھا تو اسے اکتارہ کہا گیا تھا اسے کھڑتال کہتے تھے ارے واہ کیا کہا ہے پگے بادہ میرہ گھنگرہ آج بھی وہ مثال قائم ہے کہ جس طرح حضرت بابا بلے شاہ یا صوفیہ کرام جو بھی ہیں وہ پیروں میں گھنگرو بانتے ہیں تو اس پہ چھوٹی سیک نظم بنایتی کہ پگے بادہ میرہ گوگرا ہاتھ لینی کھڑتال ست چاگر ناچ کرو مھرو ریج جاوے کلتال کیا کہنے تو اس لیے کر کے اس کو اکتارہ کہتے ہیں اچھا یہ اکتارہ اس میں اکتار ہوتی ہے اکتار ہوتی ہے تو اس میں اب دو تاریں لگائی ہے اور یہ جو ہے کلچر کا رنگ چڑھایا اس تو آج مہترم جلال چانڈیو بھی اچھا جلال چانڈیو اور یہ بہت خوبصورت تار ہے اور انشاءاللہ مجھے بری امید ہے کہ آپ کے سروں کی یہ تار ہمارے ویورز کے دلوں کے ساتھ مل کے محبتوں کی ایک بہت خوبصورت فضاء باندھے گی اور ہم آپ سے گیت سننا چاہیں گے کونسا گیت سنانا پسند کریں گے سب سے پہلے میں صوفیہ کرام کو خیراج تحسین پیش کروں گا جی ضرور اور اس کے بعد جو ہے جو حل ہوگا مرپی جی تو ویورز سنتے ہیں بھگردیتو لال جی سے ایک بہت خوبصورت گیت ہماری اسی دھرتی کے رنگوں سے جڑا ہوا بہت خوبصورت گیت بھگردیتو لال جی سے اے تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے مائی مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لولو دیوچ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا دو جھا کجا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں تو سبر نہ ہووے میں ہور کسے وال بھجا ہوں ہووے مرشد دادی دار بہو میرا لکھ کی روڑا ہجا ہوں بین مرشد منزل نہیں مل دی بین مرشد منزل نہیں مل دی لب مرشد منزل تاں مل سی جی میں آنکھیں مرشد کروے کی تو عمل تا سکھ دی چھاں مل سی سب پر دے تے توں ہٹ ویسن ہر مسلہ اینے آیا مل سی دل نور چے مرشد کرم کتاب چھے موٹھوچ جمل جہاں مل سی اوہ میلا جی پالا دے لڑ لگیاں میرے توں غم پرے رہ دے میلا جی پالا دے لڑ لگیاں میرے توں غم پرے رہ دے میلا جی پالا جے لڑی لگیاں میرے تو گم پرے ریندے میرا جے پالا جے لڑی لگیاں میرے تو گم پرے ریندے میری آساں امیدان دے میری آساں امیدان دے صدا بھو تے ہرے ریندے میلا جے پالا جے لڑی لگیاں میرے تو گم پرے ریندے میرے تو گم پرے ریندے کجے وی لڑی لگیاں میرے تو گم پرے ریندے میرے تو گم پرے ریندے مینوں در در تنگیرے دی ملاج پالا جے مانگیتیاں میرے پال لے بھرے ریندے میں لجے پالاں دے لڑی لگیاں میرے تو زم پرے رہ دے میرے تو زم پرے رہ دے موسیقی تو آبار رلکاروزاں میرے تو زم پرے رہ دے موسیقی دو آبار رل منگو سائیوں میرا مر چتنا روس جاوے جنا دے پیر روس جا دے جنا دے پیر روس جا دے او جن دے جی مرے رہ دے جنا دے پیر روس جا دے او جن دے جی مرے رہ دے میں لجے پالاں دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے میں لجے پالاں دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے میری آساں امیدان دے میری آساں امیدان دے تر دامو میرے رہ دے میری آساں امیدان دے تر دامو میرے رہ دے میری آساں میری آساں میری آساں میری آساں جی مر جی مر ج خدہ اور جن دے جے Scout ملد لگیاں میرے تُو بھم پرے رہن دے میرے تُو بھم پرے رہن دے سوڑے سوڑے مہوں نٹھے وَلَا بِل یار میرے تُو سب گھٹ ہن ہر ہک دیوچ یار دا جلوان کیا سید کیا ول جٹ ہن ہر ہک دیوچ حسن حقیقی کیا ہندو کیا ول بھٹ ہن وَرَبِयَ سَادے نیڑے وَسْدہ بُلے آ پر دیدہ سازیاں چٹ اُڑ دا کا ویدہ اُڑ دا کا ویدہ وَسْدْ مَلَنْگِ چَقِتَائِ وَسْدْ مَلَنْگِ چَقِتَائِ وَسْدْ مَلَنْگِ چَقِتَائِ مَلَنْگِ چَقِتَائِ وَسْدْ 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 مَلَنْگِ چَقِتَائِ تر دل تنگ چکی تائی مصم لنگ چکی تائی لڑھا دل تنگ چکی تائی وہ جادی دار جادی دار سونا یار میری توبا توبا مصم لنگ چکی تائی پوچھے چے کھالو تی تی دی گھنگی نا تسی مینو ایویں لگی توں مینو ایویں لگی جی میں جھانگ سیا لن ہیر مصم لنگ چکی تائی ساڑا دل تنگ چکی تائی مصم لنگ چکی تائی ساڑا دل تنگ چکی تائی مصم لنگ چکی تائی مصم لنگ چکی تائی مرے توباں توباں مرے توباں توباں مرے توباں توباں مرے توباں لانگی چکی تائی کوٹھے تے کھالو تی چینی میں نو تو بھولایا ہے کوٹھے تے کھالو تی چینی میں نو تو بھولایا ہے اگے مائی ملنگ سا تے ہو رکو ستا ہے مرے توباں توباں مرے توباں توباں مرے توباں مرے توباں توباں مرے توباں مرے توباں توباں مرے توباں توباں مرے توباں توباں مرے توباں 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 ساڑی توباں توباں ارے واہ 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 کیا کہنے دیتولال جی بہت ہی خوبصورت بہت پیارا گیت سنایا آپ نے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کوئی ایک ہمیں بہت ہی خوبصورت سا کوئی فوک گیت اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں وہ ہمارا بہت جی چاہ رہا ہے اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کی فرمائش بھی تھی آپ کی پچھلے دو تین گیتوں پہ کہ آپ ہمیں کوئی فوک گیت سنائیے کوئی جس میں کوئی دھولک کی کوئی خوبصورت سی نال کی تھاب بھی اور ایک لہک اور مہک ہمیں سنائی دیں کیا سنانا پسند کریں گے دیکھیں جی اس میں اس طرح کے ریدم جو ہے نا وہ تو اکثر زیادہ تر دھمال پہ ہوتا ہے تو اگر آپ کی فرمائش ہو آپ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دھمال سناتا ہوں حضرت سخی شعباز کلندر کی اپنی زمان ٹھیک ہے تیرا حکم جدوں سرکار ہویا اے جنگل پہاڑ گلزار بڑ گئے تو سی آپ سرکار سو سدیاں توں جیڑے کول آئے سرکار بڑ گئے کوئی پانی وے زم زم دا جن تاں دیلوڑ ہووی پلا پھڑ لائیں پنی تن دا اوہ لال مری پت رکھیوں بھلا جھولے لالان سندھڑی دا سیوانی دا تجھے نی لال کلندر لال مری اوہ لال مری اچڑا روزا پیرا تیرا اچڑا روزا پیرا تیرا ہیٹھ باگے داری یا اوہ بلا جھولے لالان اوہ ہیٹھ باگے ہیٹھ باگے داری یا اوہ بلا جھولے لالان اور اوہ بلا جھولے لالیں جہasmaانی دا یا اوہ بلا جھولے لالigkeiten مخرج کے لئے ہیں اور تجھے نی لالیں جے م��か millones کرے راؤρί سندھیں نی لالoung سندھ اور مری teachings réرتց نی لال کا لندصر چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پنوہ بالن آیا بلا جھولے لالن سندڑی دا زیوانی دا سختیش آباز کلندر عضو مست کلندر عضو مست کلندر خوبصورت دھمال ہمیں سنائی اور واقعی جیس طرح ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہمارے دل بھی اور ہمارے جسم بھی ایک رکس کی کیفیت میں آ جائیں آپ نے بہت ہی کیف اور سرور کی کیفیت میں مبتلا گیا ہمیں اور آپ کے اس خوبصورت دھمال کا گیتوں کا بہت بہت شکریہ لیکن میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہوگی دیدلال جی کہ آپ یہیں پہ تشریف رکھیے گا بھی کیونکہ ہمارے درمیان ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے سنگر موجود ہیں جس طرح آپ ان کو اسٹین پر ریگولر سنتے آ رہے ہیں اور میں نے بہت دفعہ ان کے تعریف میں بتایا بھی ہے ہماری اس دھرتی کے ہماری اس وسیب کے بہت ہی خوبصورت سنگر ہیں بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی اور اسی وسیب سے ہماری اسی میٹھی سرائے کی زبان میں بہت ہی خوبصورت گیت گاتے ہیں اور ان کے گیت سننے کے بعد ہمیں اپنی ذات کی جڑیں اپنی اس دھرتی سے اپنے اس وسیب سے مزید گہری ہوتی محسوس ہوتی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سنگر ہیں ہم ان کو آپ کی محبتوں میں میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے ہمارے بہت خوبصورت فوک سنگر ڈاکٹر زہور علی خان تشریف رکھئے تشریف رکھئے تشریف رکھئے بہت شکریہ بہت شکریہ زہور علی خان صاحب آپ کی آمد کا زہور بھائی کیسے ہیں آپ شکر اللہ حیریت سے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آپ کو بھی بھائی مبارک ہوں میں ایسٹین کی جتنی بھی ٹیم میں سب کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں زہور بھائی کیسی عید کیسی گزری آپ کی شکر اللہ حمدل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے قربانی کی بکرے کی ارے بہا ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت سوٹ بھی پہنا ہوئے اور یہ مرون رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا ہیر سٹائل بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ جس طرح ہمیں یو یلی جو آپ ہمیں سنایا کرتے ہیں اتا اللہ کے عموماً سونگ ہوتے ہیں سرائکی جو ان سے بھی خوبصورت ہمارا فوق سونگ ہے جو ہماری فوق گائے کی ہے ہمارا کلچر ہے اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں کو خوبصورت سا گیت سنا یہ کیا سنانا پسند کریں گے میں آپ کو دو شیر سناؤں گا عبدہ پروین صاحب کے کلام کے اچھا اس کے بعد پھر میں تعالیٰ چلیے بالکل ٹھیک ہے جی تو زہور علی خان صاحب سے سنتے ہیں پہلے عبدہ پروین صاحب کا گیت طور پہلے عبدہ پروین صاحب کا بہت حسنا کی ہمارے بہت حسنا کی حسنا کی مہی آر دی گھڑولی بھر دی مہی آر دی گھڑولی بھر دی ہک اللہ کلوں میں نردی ہک مولہ کلوں میں نردی ہاں مہی آر دی گھڑولی مہی آر دی گھڑولی بھر دی ہکمولا کلوں میں ڈر دی ہاں مائی آر دی گڑھولی مائی آر دی گڑھولی بھر دی موسیقی پیر پیرا حضرت میرا او نام گدے جے ٹوٹیاں زنجیرا موسیقی پیر پیرا حضرت میرا او نام گدے جے ٹوٹیاں زنجیرا مائی آر دی شاہ دردی مائی آر دی گڑھولی بھر دی مائی آر دی گڑھولی بھر دی ہکمولا کلوں میں ڈر دی ہاں مائی آر دی گڑھولی بھر دی مائی آر دی گڑھولی بھر دی موسیقی 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 تیری کتن والی جیوے تیری کتن والی جیوے ہمارے پاس رحیمیار خان کے بہت ہی ٹیلنٹیڈ آرٹسٹ موجود ہیں آپ ان کو ایس ٹی این پہ بھی دیکھتے ہیں وہ اپنا ایک باقیدہ سیگمنٹ کرتے ہیں گل سرداران دی اور ایس ای آرٹسٹ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ان عید کی خوشیوں میں ان رنگوں بھرے لمحات میں ان خوشگوار لمحات میں ان مہتے ہوئے لمحوں میں ہم ان سے ان کا ایک خوبصورت سا گیت سنیں گے اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت اپنے ٹپیکل انداز میں سرداروں اور سکھوں کے گیت سنایا کرتے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی بولیاں اور ٹپے اور ماہیے ہوا کرتے ہیں ہم ان سے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سنگر ہیں ہمارے بہت ہی پیارے آرٹسٹ ہیں میں گزارش کروں گا آپ کی محبتوں میں آئیں گے سنی بھائی اور ہمیں آکے بہت ہی خوبصورت گیت سنائیں گے میں گو ری ہاں تیرا رنگ کالاوے چل جے ہو جاویں ہیں بڑے دلواراوے میں گو ری ہاں تیرا رنگ کالاوے چل جے ہو جاویں ہیں بڑے دلواراوے کدے کدے تا چل جاندہ تیرا پارانی تو ہی سچے دلدہ اڑیا مارا دی میں تے تو ہاں بھوٹ میں ہاں نیچر دے ہاں ڈٹو جہے آپ پتڑ کے لڑکے آتھڑے اک کو جہے آپ پتڑ کے لڑکے آتھڑے اک کو جہے جلے وگڑے دا توں برا مناؤں دا نئیں پیتی وچ پر لیٹ پتند را آؤں دا نئیں جواب گی دنا برا دا چن شرما جے ویکھ کے تیرا مو چو برا وچوں چوٹی دا ہے چو بلٹوں بڑے پیارے ہاں ہاں بڑے پیارے لگ دے بول میرے مٹھوں دے آپ پتڑ کے لڑکے آتھڑے اک کو جہے آپ پتڑ کے لڑکے آتھڑے اک کو جہے موسیقا موسیقا